یہ سلحی لگانی ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سلحی لگاتے ہیں یہ آپ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کے رسک میں کثیر برکتے دافر میں اس دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے والے ہیں آج ہم آپ کو یہ دیکھیں یہ لیس دکھ رہے ہوگی یہ خوبصورت سی اور یہ میں نے استینے بھی رکھی ہوئی ہے خوبصورت سی اور آپ نے یہ لیس لے لینی ایک غز بہت ہے آج ہم آپ کو جو ہے نا گم سلے کے ساتھ لیس لگانے کا طریقہ سکھانے والے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ پٹی بھی کٹی ہوئی ہے آپ نے یہ پٹی کار لینی ہے دھائی انچ کی ٹھیک ہے یہ پٹی میں نے کٹی ہوئی ہے یہ دو پٹیاں آپ نے اس کو بھی الہدہ کر لینا ہے پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میسج آئے تھے جو آپ بھائی ہمیں جو ہے نا بورڈر کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو انہوں نے کہا جو بھائی ہمیں جو ہے نا بورڈر کے ساتھ تو ویڈیو بنا کے دکھا دی ہمیں فنیشنگ پٹی کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے دکھیں تو یہ ان کی فرمیش پہ یہ ویڈیو بنانے والا ہوں یہ دیکھیں آپ نے یہ لیس کے دو ٹکڑے کر لینے اس طریقے سے جیسے میں نے کیوں میں آپ نے یہ کر لی اور یہ پٹی بھی آپ نے اس کے سیز کے آپ نے کار لینی ہے اچھا اس کے بعد آپ ویڈیو ہم شروع کر رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ سے رمضان شریف چل رہا ہے اللہ گرہمہ سے آپ نے یہ دیکھے اس طریقے سے آپ نے یہ اسطینوں کے جو ہے نا کٹکے لگا لینے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے آپ نے یہ کٹکے لگا لینے جتنا آپ دباؤ رکھنا چاہے اب آپ نے کیا کہنا یہ ایک اسطین کو آپ نے ایسے کر لینا ہے اور دوسری اسطین یہ سیدھی سیڈ ہے سیدھی سیڈ پہ جو ہم نے کٹکہ لگایا ہے کٹکے والی جگہ پہ آپ نے جا کے یہ والی یہ جو لیس ہے اس کا مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے اس کا سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کا کیا سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو جو آپ کی محنہ ضائع ہو جائے آپ نے یہ دیہان سے میری بات سنی ہے اور یہ طریقہ یہی ہے جو آپ نے اس کو الٹا رکھنا ہے لیس کو ایسا نہیں ہو بورڈر میں جب آپ بورڈر لگانے والے ہیں تو آپ نے لیس کو سیدھا رکھنا ہے اس طریقے سے اور اسطین کو رکھنا ہے الٹا اب یہاں ہم نے بورڈر رکھا یہ دیکھیں یہ بورڈر رکھا ہے بورڈر ہم نے سیدھی سیڈ پہ کلٹی کرنا ہے تو ہم نے یہاں لیس کو رکھنا ہے سیدھا جب بورڈر کلٹی ہو جائے گا تو لیس آ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ باہر اور یہاں بوڈر آ جائے گا یہ سیدھی سیڈ اچھا ہم نے یہاں الٹا کرنا ہے طریقہ یہاں سیدھی سیڈ پہ آپ نے یہ استین کو رکھنا ہے یہ استین پہ یہ رکھنے الٹی سیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹکہ جو لگایا ہے وہاں پر ہم نے اس طریقے سے پھر یہ والا کپڑا آپ نے اتنا فولڈ کر لینا ہے اتنا سا یہ جب کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے کنارے کی سیلائی سے آپ نے استین کو ایسے لگا لینا ہے یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے آپ نے کنارے کی سیلائی سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے یہ سیلائی لگ رہی ہے آپ دھیان سے دیکھیں کنارے کی سیلائی سے آپ نے یہ بوڈر پٹی فنیشنگ پٹی کے ساتھ لیس لگانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں آج ہم یہ اس طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں دوسری استین پہ بھی لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو ایک دفعہ سمجھا بھی دیتا ہوں یہ استین پہ ہم نے یہ لیس رکھنی اُلٹے طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم لیس رکھ لیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کپڑے کو ایسے فورڈ کر لینا ہے فورڈ کرنے کے بعد آپ نے کنکر کی سیلائی سے آپ نے یہ استین پہ یہ لگا لینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے آپ نے سیلائی لگا لے ہوئی استین ہوتی ہے مکمل اب آپ کو جینا گھنٹ کی سیلائی لگا کے دکھانے والا ہو یہ دیکھیں آپ نے ان کو کٹ کر لینا ہے ایسے اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ایسے فورڈ کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو ایسے فورڈ کر کے آپ نے اس طریقے سے بھی بٹھا سکتے ہیں ویسے ٹیم نہ ہو تو آپ ایسے بھی سیلائی لگا سکتے ہیں خوبصورت یہ کہ ہاتھ میں سفائی ہونی چاہیے ہاتھ کئی کام ہوتے سارا آپ نے اس کپڑے کو ایسے فورڈ کر لینا ہے یہ فنیشنگ پٹی کی پوننچ کا انر دکھنا تھی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے جی یہ دیکھیں خوبصورت سی استینے میں نے بنا کے آپ کو دکھا دیئے یہ دیکھیں اس طریقے سے استینے تھی اچھا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ سلائی لگانی ہے اس طریقے سے آپ کی جو حساب کتاب کی یہاں سے کلائی کی موری ہو اس حساب سے آپ نے یہ سلائی لگانی ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سلائی لگانی ہے یہاں پر آپ نے یہاں اس جگہ پہ آپ نے آکے اس کو فورڈ کرنا ہے اس طریقے سے یہاں سے آپ نے اس طریقے سے فورڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھ کے آپ نے یہ سلائی لگا دینا ہے یہ دیکھیں خوبصورت سی استین آپ کو تیار کر کے ہم نے دکھا دیئے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سی استین تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی نیکٹ ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں یہاں سے لئے دوسری لگانے والے اچھی ویڈیو کا انظار کریں بہت سارا خیال رکھیں